اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار امیر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹیس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تصویر دکھا کے کہ کس طرح کا پلات ہو تو اس کو کس طریقے سے اس کی پیمائش کرتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پروپرٹی ہریدنے کا شوق تو ہوتا ہے سپیشلی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بار کچھ رقم سیو کرتے رہتے ہیں اور جا کے جب پروپرٹی خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے فراڈ کیا جاتا ہے کیونکہ جو پروپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ شخص اتنا اس بارے میں نہیں جانتا اور انہیں پروپرٹی خریدتے وقت اس پلات کی میئرمنٹ کا کوئی نالج نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سویر بنا کے اس کو دکھاؤں گا کہ کس شیپ کا اگر پلات ہو تو اس کی اپنے میئرمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پلات چاروں سائیڈوں سے ایک جیسا ہو چورس جسے کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا ہو مختلف طرح کے پلات ہو سکتے ہیں کوئی ٹرائنگل ٹائپ ہو سکتا ہے کوئی چاروں سائیڈوں سے برابر بھی ہو سکتا ہے کسی کی دو دو سائیڈیں بھی برابر ہو سکتی ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ تصویر دکھا کے آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں کہ کس طریقے سے آپ نے پلات کی پیمائش کرنی ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور آپ ویڈیو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے آپ نے پلات کی پیمائش کرنی ہے تاکہ بڑا آسان سا طریقہ ہے جب آپ یہ طریقہ سمجھ لیں گے تو جب بھی آپ پلات کر دیں گے تو آپ خود اس پلات کی پیمائش کر سکیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص دوکہ فراد نہیں کر سکے گا تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ڈائیگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوا ہوں اگر آپ میرے موبائل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں تھوڑا کلوز بھی کرتا ہوں تو اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئے گی لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کوئنٹلی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس سے پہلے جو دو ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہوگی تو یہ دیکھیں اس سے پہلے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں میں نے جو پلاٹ جس کی ڈائیگرام جس کی شیپ ایک بنا کے تو آپ کو دکھایا تھا اور اس کی جو ٹوٹل اس کا ایریا تھا وہ نکالا تھا تو وہ اس پریقے سے تھا کہ چڑائی جو دونوں سائیڈیں ہیں وہ برابر تھی اور لمبائی کی دونوں سائیڈیں برابر تھی تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بڑا ایزی ہے اس کو نکالنے کا طریقہ پھر دوسری ڈائیگرام میں میں نے آپ کو چاروں سائیڈوں کی الگ الگ وہ جو پیمائش تھی وہ رکھے تو وہ بتائی تو اب یہ تیسرا ایک اور طرح کا پلاٹ آپ کے سامنے آ گیا اب اس کی چار سائیڈیں ہی نہیں ہیں چلیں پہلے جو دو پلاٹوں کی آپ نے سیکھی تھی اس کی دو سائیڈیں چڑائی کی تھی اور دو سائیڈیں لمبائی کی تھی تو وہ تو آپ کے سامنے تھی اب یہاں پر آپ کے سامنے پرابرم یہ بن گئی کہ یہ تو اس کی چار سائیڈیں ہی نہیں ہیں یہ تو اس کی ٹوٹل تین سائیڈیں ہیں تو اب کیا کریں گے تو یہاں بھی اگر اس طرح کا آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں آپ کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسی شیپ کا ایک پلاٹ آ جاتا ہے جس کی تین سائیڈیں ہیں اس کو ہم اکثر وہ تکون ٹائپ بھی کہتے ہیں ٹرائنگل ٹائپ بھی کہتے ہیں تو جو بھی آپ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تو یہاں اس کی پیمائش کرنے کے لیے بھی آپ کو کتن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سا فرمولہ میں آپ کو بتاؤں گا کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں اس کو سمجھاؤں تاکہ آپ اگر اس طرح کا پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں تو خود ہی آپ فیتہ رکھے تو اس کی بڑے آرام سے پیمائش کر لیں تو یہ جو فرمولہ ہے وہی رہے گا کہ آپ نے سب سے پہلے اس پلاٹ کا مربع فٹ نکالنا ہے کہ ٹوٹل اس کا جو ایریا ہے وہ کتنا مربع فٹ ہے کتنا سکیر فٹ ہے تو اس کے لیے جو فرمولہ ہوتا ہے وہ لمبائی ضربے چڑائی سمپل فرمولہ ہر ایک پلاٹ کا ایریا نکالنے کے لیے جو فرمولہ ہے وہ لمبائی ضربے چڑائی ہی ہے لمبائی کو چڑائی سے ضرب دیں گے تو وہ مربع فٹ نکل آئیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو دیفنیٹی یہ زیادہ ہیں چڑائی ایک سائیڈ ہے چلیں لیکن لمبائی تو دو سائیڈ نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے نکالیں گے تو سب سے پہلے آپ نے لمبائی کی ایوریج نکالنی ہے اوست نکالنی ہے چونکہ ہم نے دونوں اب لمبائی کے نیچے ہم نے یہ نہیں کہ پچاس ضربے تیس ضربے بیس اس طرح کر کے تو ٹوٹل مربع فٹ یہ غلط ہوگا یہ طریقہ کار نہیں ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے لمبائی لکھا ہوا ہے لمبائی کی ہم نے پہلے اوست نکالنی ہے دو سائیڈوں کی ہم نے اوست نکال لینی ہے اوست نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دیکھیں یہ ایک سائیڈ پچاس فٹ کی ہے آپ اسی طریقے سے پچاس لکھ لیں اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ اس پہلی سائیڈ میں جمع کر لیں پہلی سائیڈ پچاس فٹ اور دوسری سائیڈ تیس تو پچاس کو تیس میں جمع کریں تو یہ کتنا بن گیا اسی فٹ اب یہ آپ کی ٹوٹل آگئی اسی فٹ اس کی لمبائی دونوں سائیڈوں کی لیکن ہم نے یہاں پر لمبائی کی اوست نکالنی ہے تو یہ دیکھیں نیچے لمبائی اوست میں نے لکھا ہوا بھی ہے تو اسی کو ہم کتنی سائیڈیں یہ جمع کر کے اسی بنا گیا تو دو سائیڈیں تو اس لیے ہم اس کو دو سے تقسیم کر دیں گے اوست نکالنے کے لیے پہن لیں آپ نے جو دونوں سائیڈیں ہیں ان کو آپس میں جمع کرنا ہے اور دو سائیڈیں جمع کی جارہی ہیں تو پھر دو سے ہی تقسیم بھی کرنا ہے اسی تقسیمیں دو تو یہ چالیس وٹ لمبائی جو ہے ایک اوست نکال آئی وہ کتنی ہے چالیس وٹ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں چڑائی آپ نے ایک سائیڈ ہو گئی بیس اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تو دوسری سائیڈ ہی نہیں ہے تو آپ اوست کیسے نکالیں گے تو یہ نہیں کرنا کہ آپ دوسری سائیڈ بھی اس کی فارز کر لیں کہ بیس ہی ہے نہیں اب دوسری سائیڈ اس کی بیلکل ہے ہی نہیں تو آپ نے اس میں زیرو اس کو لکھنا ہے کیونکہ اگر اس کی کوئی لمبائی ہوتی اس کی سوری کوئی چڑائی ہوتی تو وہ تو آپ لکھ دیتے لیکن یہاں تو اس کی چڑائی ہی نہیں ہے تو جہاں پر دوسری سائیڈ نہ ہو اس کی جگہ آپ نے زیرو لکھنا ہے تو بیس ایک سائیڈ یہ چڑائی ہو گئی اور دوسری سائیڈ بیلکل کوئی بھی نہیں ہے تو زیرو لکھ دیا یہ 20 پلاس 0 تو وہ 20 ہی رہے گا اب چڑھائی ہم نے نکالنی ہے تو چڑھائی میں نے آپ کو کہا تھا total جو آگے 20 فٹ اور 2 سائیڈوں کو جمع کیا ہے یہ 20 ایک اور 0 دو کتنی سائیڈیں ہو گئی 2 تو آپ نے 2 سے تقسیم کرنا ہے اب یہ بن گیا 10 فٹ تو لمبائی کی جو ost ہے وہ 40 فٹ اور چڑھائی کی جو ost ہے وہ 10 فٹ تو اب آپ نے جو یہ فرمولہ لمبائی ضربے چڑھائی تو آپ نے total مربع فٹ نکالنے کے لیے لمبائی ہو گئی ہمارے پاس جو ost آئی ہے وہ 40 ہے ضربے چڑھائی کی جو ost ہے وہ 10 ہے 10 فٹ تو اب اس کو multiply کر لیں یہ 400 square feet آپ کے پاس آ گیا اس کا مطلب ہے اس plot کی جو اگر square feet میں آپ area نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آ گیا 400 square feet لیکن اگر اس کو آپ further مرلوں میں convert کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرلہ 222 शریعہ 25 square feet ہے تو آپ 400 کو 222 شریعہ 25 ایک مرلے کے برابر جو ہے اس سے تقسیم کر کے تو یہ آپ کے پاس ایک مرلہ اور 46 square feet نکال آیا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کا جو جس سریعہ میں آپ plot خرید رہے ہیں تو اس کا ایک مرلہ 222 شریعہ 25 square feet کے برابر نہیں ہے بلکہ وہاں پر آپ کو 248 square feet میں بیچا جا رہا ہے تو پھر آپ نے 400 کو 248 سے تقسیم کرنا ہے یا اگر کسی اور کوئی وہاں پر چال رہا ہے جیسے 225 square feet میں بھی کئی جگہ پر مرلہ بیچا جا رہا ہے تو جتنے بھی وہ اس میں بیچا جا رہا ہے اتنے سے آپ نے تقسیم کرنا ہے اگر آپ کو 222 شریعہ 25 square feet میں بیچا جا رہا ہے وہاں پر یہی چال رہا ہے اس ٹائم تو پھر آپ نے اس کو 222 شریعہ 25 سے ہی تقسیم کرنا ہے تو یہ آپ کے ایک مرلہ اور 46 square feet آپ کی اس اس پلاٹ کی اگر ایسی شیپ کا ہے اور اس طرح کی پیمائش ہے تو ایریا نکل آیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعوی میں اجازت کے گا فی امان اللہ